موسیقی یہ افسوس کی بات ہے کہ آج وہ ادارہ جو اتصاب کا ادارہ سمجھا جاتا ہے آج وہ خود قابل اتصاب ہے لیکن اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ براؤڈ شیٹ تو صرف ایک کیس ہے نیب کا نیب کا ریکارڈ اگر عوام کے سامنے آئے گا آپ کو سینکڑوں ایسے کیس ملے گی آپ کو نائنصافیوں کی ایک داستان ملے گی آپ کو کرپشن کی ایک داستان ملے گی اتصاب کا ادارہ آج خود قابل اتصاب ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں براؤڈ شیٹ دستویزات کا بہت چھوٹا حصہ عوام کے سامنے آیا ہمت ہے تو تفصیلات لائیں بڑے بڑے نام منظر عام پر آئیں گے شاہی تھا کان اباسی یہ چاہتے ہیں ان کی چوری نہ پکڑی جائے فورن فنڈنگ کا الزام لگانے والے خود پھز گئے وزیر تلات شبلی فراس کی پریس کانفرنس ایپ کے خلاف پراپ گنڈا صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے خلاف یا انکوائری چل رہی ہے یا انسٹیگیشن ہو رہی ہے یا کسی نہ کسی عدالت میں ان کا رفنس پڑا ہوا ہے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ہمارا کوئی ایک تاجر بھی نیپ کے کسی کیس کی وجہ سے ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے تو میں یہاں سے نیپ کے دفتر جانے کی وجہ میں گھر چل رہا جن کے خلاف مقدمات وہی پراپاگنڈا کر رہے ہیں کسی شعبے میں بیجا مداخلت نہیں کی ثابت ہو جائے ایک بھی تاجر نیپ کے خوف سے ملک چھوڑ کر گیا تو گھر چلا جاؤں گا ذات انتقام یا سیاسی انجنرنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا شفاف احتساب پر یقین رکھتے ہیں جیرمن نیپ جاوید اکفار اسلام آباد کا ایف نائن پاک بچ گیا وزیراعظم پاک گروی رکھوانے کی تجویز پر برہم اگر یہ علامتی ہے تو وزیراعظم ہاؤس گروی رکھوا دیتے امراند خان نے سیکرٹری فائننس کو جھاڑ پلا دی وزارت خزانہ کو اسلام آباد کلب کے ایورس کوک بانڈز کے جرا کی سمری پیش کرنے کی ہی دائر عالمی عدالتوں میں پاکستان کی ایک کتنے کیسے زیر التواہ کس دور میں دائر ہوئے وکلا کو کتنی ادائی کی ہوئی وسیر آسم نے تفصیلات مانگ لی سات سال میں تیس کروڑ ڈالر ادا کر کے ایک بھی کیس جیت نہیں سکے وفاقی وسیر فواد چودری کی کابینہ اسلاس میں گفت گئی جناب سپیکر آج اٹھائیں کہ بجری نے کیوں میں جی ہو رہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے یہ کونسی ڈکٹریشپ کا ہم سے پالا پڑ گیا جناب سپیکر آپ ہماری مدد کریں بجلی کی قیبتوں میں اضافے پر قومی اسمبلی میں تحریک التواہ پیش کرنے کی اجازت نہ ملنے پر آپوزیشن کا احتجاج یہ ڈکٹیٹرشپ ہے کہ آپ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں پرویز اشرف جمہوریت پسندی کا راہ گلاپنے والوں کو شرم آنی چاہیے شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ پارلیمانی امور میں مصروف خارجہ امور متاثر ہو رہے ہیں ایسن اکبال کا بھرپور جواب جب بھی کوئی پارلیمنٹری معاملہ آتا ہے تو ہمارے جو شخص وزیر خارجہ ہیں جنہیں خارجہ امور دیکھنا چاہیے وہ یہاں پر کھڑے ہو کے پارلیمانی امور کا بھی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر وزیر خارجہ وزیر پارلیمانی امور بنا ہوا ہے تو پاکستان کی خارجہ وزارت کون چلا رہا ہے فضل رحمان کا صرف زرداری سے ٹیلیفونک رابطہ سیاسی صورتحال پر بات چیت حکومت مخالف تحریک کو تیز کرنے پر اتفاق پانچ فروری کو پی ڈی ایم کے جلسے سے متعلق بھی بات چیت نون لیگ اور پیپلز پارٹی تحریک ادم اعتماد لانے کے فیصلے کے بعد لگتا ہے کہ انہوں نے پی ڈی ایم کے نہ صرف فیصلوں پر بلکہ ان کے صدر مولانا فضل رحمان صاحب پہ بھی ادم اعتماد کر دیا پارلیمنٹ پہ ادم اعتماد تحریک آئے یا نہ آئے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مولانا فضل رحمان پر ادم اعتماد کر دیا مریم اور بلاول کے ہاتھوں مولانا کی جیب کٹ گئی راہنماد جمعیت علماء اسلام حافظ حسین احمد کا ویڈیو بھائیان زیرالہ بنجاب کی موابنے خصوصی سرطار تنویر علیہ آس خان کی چیئرمن راوی ارپنڈ ڈیولپنٹ اتھارٹی راشد رزیز سے ملاقات چیئرمن اتھارٹی کی پروجیکٹ کے حوالے سے بریفنگ پنچاب سرمایہ کاری بورٹ سے موابنک کی ترخواست سرطار تنویر علیہ آس خان کی مکمل تعاون کی یقین دہان بھارت کی عالمی سطح پر ایک بار پھر صبح کی ڈس انفو لیپ کے انکشافات پر یورپین پارلمنٹ نے نوٹس لے لیا ایک ایزیکیٹیو ڈائریکٹر کی یورپی پارلمانی کمیٹی کو بریفنگ ڈس انفو لیپ نے پاکستان کے خلاف اسلام علیکم میں ہوں جویری آزیت میں ہوں سہر عبدالسطار پلٹن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کراچی سے کائرات جانے والے کارگو تیارے میں فنی خرابی پیدا ہو گئی کراچی انٹرنیشنل لیٹ پورٹ پر تیارے کی ہنگامی لینڈنگ ہوئی جہاز کی لینڈنگ کے وقت فائر برگیٹ رنوے پر موجود ہیں تفصیلہ جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف کراچی اسلام خان اسلام خان بتائیے گا اس مطالق تیارہ تھا جس کا نمبر تھا بی سی ایس سیون فائف ٹو کارگو تیارہ کراچی سے کائرہ مصر کے لیے یہ روانہ ہوا تھا اور کچھ دیر بعد ہی اس تیارے میں فنی خرابی پیدا ہوئی جس کے بعد کپتان نے کنٹول ٹاور سے رابطہ کر کے کہا کہ اسے دوبارہ کراچی نیشنل ائرپورٹ پر کرنے کی اجازت دی جائے یہ اجازت مانگنے کے بعد تیارے کو دوبارہ کراچی ائرپورٹ پر اتار لیا گیا تیارے کی کسی ہنگامی اس مطال سے نمبرنے کے لیے چونکہ تیارے میں فنی خرابی کی نشاندہ ہی ہوئی تھی فائر برگیٹ کی جو گاڑیاں ہیں ائرپورٹ میں جو سیویل ایویشن کا اس کی گاڑیاں بھی رنوے پر موجود تھی جیسے ہی تیارے نے رنوے پر ٹیچڈان کیا تو دونوں اطراف سے جو فائر ٹینڈر تھے وہ تیارے کے ساتھ ساتھ رہے اس کو اپنے احسار ملیا اور اس تیارے نے وائی فائل اور لینڈنگ کر لی ٹھیک ہے بہت شکریہ اسلام خان آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا کراچی سے ایک خبر آپ کو دیں گے مختلف علاقے ہیں جہاں پہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے بجلی کی بندش کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مزید جان لیں گے مونس احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں مونس بتائیے کا اب تک بتایا گیا صارفین کو کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انہیں بجلی فراہم نہیں کی جا رہی نہیں کہ اس میں تو ابھی ہوا وہی ہے کہ کیلک کی جانب سے کوئی پیشگی تلہ نہیں دی گئی تھی اور شہر کے مختلف علاقے ہیں جہاں پہ اس وقت پہ اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے حالانکہ موسم نسبتا سرد ہے شہر میں اس وقت کوئی بہت زیادہ گرمی کا عالم بھی نہیں ہے لیکن کیماری ہے جہاں پہ تقریباً گزشتہ چی گنٹوں سے بجلی کی افرامی موطل ہے ایسی طریقہ سے شاہ فیصل کولونی ہے لیاقت آباد میں بھی پانچ گنٹوں سے بجلی کی افرامی موطل ہے نہ صرف ان علاقوں میں بلکہ شہر بھر کے مختلف علاقے ایسے ہیں جہاں پہ روٹین میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اس کے علاوہ بھی فالس کے نام پہ ٹیکنکل ایشیوز کے نام پہ بجلی بندش کا سلسلہ جاری ہے حالانکہ گزشتہ دنوں حکام کے الیکٹر کی جانب سے پریس کانفرنس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ آئندہ آنے والے سیزن میں لوڈ شیڈنگ کی وہ صورتحال فیس نہیں کرنی بڑے کیسا حرف ان کو جو گزشتہ گرمیوں میں کرنی بڑی تھی لیکن اس سے قبل ہی ہم دیکھنے گرمی آنے سے قبل ہی صورتحال ابتر ہو رہی ہے اور شہریوں کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے سرد موسم میں بھی شہریوں کو بجلی کی فراہمی جو ہے وہ تاطل کا شکار دکھائی دے رہی ہے شکریہ آمونس اپ ڈیٹ کرنے کا